بھائیوں دوستوں مدروں کو نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی کہ سہت کو بچا لو بیماری پکڑنے سے پہلے بیماری پکڑ لی لاکھوں روپے قد کرنا اپنی جان کو بھی گوا لینا بیماری کو پکڑنے دیو انہوں کو کہے اب بیماری نہیں پکڑنا کیا کرنا کلون جی کے کالے بینج کو اپنی عادت میں رکھ لو پہے اسے کرجر یہ بولتے ہیں خبتو صدا بولتے ہیں بلیک شیف بولتے ہیں تو انشاءاللہ کلون جی اور میتھی ڈال کے تھوڑا اسے پکا نہ اور اسے پکا کوئی اسی کا پانی پینا صبح کو تھوڑا ڈال لینا اچھا پکا نہ تھوڑا ڈال کو اتنا اور شام تک وہی پانی پیو گھر میں پورے پانی پیو اس میں کیا ہے آپ کے والوں کی بیماری ختم ہوتی ہے اور بال کالے آتی بال مضبوط ہوتی بال گھنڈے کا بن ہوتا ہے اور زخمہ بھی ختم ہوتی اور خجلی بھی چلے آتے میتھی کلون جی ڈال کر اسے چٹنی کے سرکا بنا کو پہلے بال کو چھوٹے کر لو بال پورا چھوٹے بناو بنا کے پیاز بھی نمک لگڑو ایک سے چار پانچ چٹن پیاز نمک لگڑو وہاں کی جراسی مرتی مر جاتی وہ سرکے بال کٹ کرنے کے تو پھر کیا کرو بھندراج اسے پیلا بھندراج بول دیں یہ روڈوں کی آجو باجو ملتا ہے تمہارے گھران کے آجو باجو اور روڈوں میں جاتے جاتے اس سنجہ کو بیٹھو پھول رہتا ہے پیلے پیلے پھول ہریا ہریا پتہ یہ پھول رہتا ہے آپ کے آجو باجو روڈ کے آجو باجو رہتا ہے اسے کیا کرو میتھی کلون جی ڈال کو چٹنی کے سرکا بناکو پورے سرکو بالاں کو سب لگاؤ آپ کو خجلی بھی چلے آتا ہے بال بھی اچھا آتا ہے انشاءاللہ بال بھی کالا ہوتا ہے اور اس کا پانی بنا کے پیو تھوڑا میتھی کلون جی ڈالو پکاؤ چھان کے شام تک پانی سب پیو انشاءاللہ سارے بیماریاں تفاہ ہو جاتے اور ایسے ہی دو سو جڑبوٹی کا پانی ہی ہے یہ کلون جی کا کشایا ہر بیماری کا صفایا دو سو جڑبوٹی کا پانی ہی ہے اور یہ بھی پیتے رہیں گے آپ کے اندر کے پورے بیماریاں چل جائیں ختم ہو جائیں گے اور باہر کے بیماریاں نہیں پکڑیں گے آپ کو انشاءاللہ اور دوسرا ایک بیالنس بیالنس کیا ہر دن دو چمچے ایرنڈی کا تیل کیاش ٹائل کیاش ٹائل ایرنڈی کا تیل دو چمچے یہ پانی پکا تینا اسی میں دال کے پیو اور بچوں کو یہ چمچہ پیلاو بڑوں کو دو چمچے پیو اور ہفتے میں ایک بار پچیس گرام رات میں پی جاؤ ایرنڈی کا تیل کیاش ٹائل اور پچیس گرام چھوپوں میں پی جاؤ ہفتے میں ایک بار بارہ تک پورا کلی نواتا ہے پھر بارہ بجے ناشتہ کرو ایسا ہفتے میں ایک بار پورا ایک پچیس پچیس گرام پینا روز کو دو دو چمچے انشاءاللہ ہر بیماری سے دفع ہوتے اور جو ہے اور کھانا بھوک لگی تو کھانا کھاؤ دھر میں کسے بھی عادت دلو بھوک لگی تو کھانا کھلانا بھوک نہیں تو ہیپل کھا جاؤ، انار کھا جاؤ، انگور کھا جاؤ اور تھوڑا ماؤس کھا جاؤ، سیپ کھا جاؤ مگر کھانا مت کھاؤ چاہت ہوئی تو کھانا کھانا یہ بہت اچھا بیالنس آئے اب بیماریاں سے بچنے کے لئے ابھی چاہت رہتے ہیں کھانا دھولینا ابھی ایک روٹی اتنا کھانا کھانے کا چاہت رہنا کھانا دھولانا گھر میں سب کو بھی آپ بھی انشاءاللہ کوئی بھی ماری نہیں آتی اب ہماری حالت کیا ہم خالی چاپ بیڑی مارنے کو ٹیمپ آس کرتے ہیں بھوک لگی تو بھی کھاتے نہیں یہ ہماری بربادی ہے بھوک لگتے ہی کھا لینا چاہت ہوتے ہی کھا لینا اگر کچھ بھی نہیں ملیا کم سے کم فروٹ کھالیو کچھ بھی کھالیو اور بیڑی مار کو چاپ مارے بیڑی مارے چاپ مارے تو زلدی مر کے جاتے اور دوسرا جو ہے بھوک ابھی باقی رہتا ہے کھات دھولیو ابھی کھانے کی چاہت رہنا ہاتھ دھولینا ایسا کریں گے پورے بیمارے ختم اور دوسرا ہر دن مسج کرو ناریل کا تیل یا ارنڈی کا تیل ڈال کے اچھا مسج کرنا دو ہاتھ بھی دو پیر بھی پیر کو بھی اوپر نیچے پورا اور انگلیاں چھین چھیند کے کرنا یہ انگلیاں ہے نا چھین چھیند کے روز مساج کرنا سونے کے ٹیمپر دیکھو ہر دن ہمارے بچے مجھے کرتے ہیں ہر دن ہاں اچھپو تین سال میں کیسا ہے جوان ہاں خالی بال اجلے ہیں اندر پچیس سال کی جوانی ہے یہ کیا یہ جو ہے بیلنس ہے یہ روز مساج کرو ہاتھ کا دو ہاتھ دو پیر انگلیاں چھین چھیند کے کرنا کبھی ناریل کا تیل کبھی کیسٹا ہے ریرنڈی کا تیل اور دو دو چمچے پینا دو چمچے پینا اور مساج کرنا اور لاف میں دیرانا گمبی میں ایک آدھ آدھا چمچہ پورے باڈی کو باڈی کو پہنچتا ہے وہ ہمیشہ مشین تازہ رہتا ہے بیرنگ آنکو تیل دیتے رہے تو بیرنگ آچھے رہتے ہیں بغیر تیل کے ہمیں گھاڑیاں مار رہی اس لیے جہاں دیکھو وہ کٹیاں خراب ہارٹ اٹاک لیور خراب کی بیرنگ آنکو تیل نہیں دے رہی ہمیں اور تیل زہار بنا کو استعمال کر رہی اچھا تل کو ہاں مزہ آئے سر کا تل کو کھا کو مر رہی ڈائریکٹ نہیں پی رہی ڈائریکٹ پینا سو تیل تل کے نہیں کھانا ہوتا سو تا کم تیل میں تلنا جب سہت اچھی رہ دیے ہے نہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم موت کو مغرور کر کے ہی ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ایک سیکنڈ پیچھے بھی